آیا تھا صدیق کو زلیل کر کے سبق سکھانے اور عزت نامرال عشق کے ہاتھوں خود زلیل ہو رہا ہوں کوئی بات نہیں آج اپنی ساتھ سما کے لئے پارٹی ایرنج کر رہا ہوں کل یہ لوگ خود میری بارات کا ایرنجمنٹ کریں گے صدیق صاحب نے اس چاند کو کام کے لئے بلا کر اس کے سارے پارٹی کا سارے انتظام ڈال دیا پہلے تو اس کا دل کیا منع کر دے مگر بھی یہ سوچ کا ساری ذمہ دارے پرنسار لیلی شاید اس ساتھ میں مرشی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے مگر وہ جو ایک بار کمرے میں کی بابس آنے کا شاید بولی ہی گئی تھی یا پھر آنا نہیں جاتی تھی جو بھی تھا مگر چاند کا مر جی بار کر حراب ہو گیا تھا اور یہ صدیق صاحب اس طرح پارٹی ایرنج کر رہے ہیں جیسے یہ ان کی بیوی نہیں بلکہ مرس قلوب طرح آنے والی ہے سب ملازمین کو انسٹرکشن دیتے ہوئے وہ خود ہی بڑھ بڑھائی جا رہا تھا اپنی کمر میں آپ کو اس کا سابر جواب دے گیا تب ہی دو مر میں پورا کمرہ تحس نحس کر کے رکھ دیا جب سے وہ اس گھر سے گئی تھی کتنے سکون میں تھی میں ڈیر بھی کچھ تھی کو گئے تھے میرے ساتھ مغاب پھر سے میرا کوئی نہیں رہے گا وہ ہمیشہ کہتا اب بھی آتے ہیں مجھ سے میرا سب کو چینے گی کیوں ہدا آر کیوں کیوں آپ نے ہماری ہنستی کھیلتی زندگی میں اس کو بیجھا جس نے آتے ہیں ہماری خوشو کو گرین لگا دیا میں کبھی ماب نہیں کر جاتی اس صورت کو اور نہ ہی کبھی ڈیر کو کبھی نہیں نیور ایور نا جانے کتنے عشق اس کی پلکو کی بار توڑ کر رکھ سارو پا بہنے کے لئے تھے پرانے زہ میں ایک بار پھر تلازہ ہو گئے تھے مگر جساں اس کا غم بارنے کے لئے نہ کل کوئی تھا اس دن آتھ بھی وہ تن تنہا کے لئے اپنا دکھ خود سے ہی بانڈھی تھی بیٹھو چھوٹی ارسل نے اپنے کمرے کے دور بڑھتے روح کو رکا ریلنگ پر باب وراتے کب رکھ کر ہی وہ سمجھ گئی بھئیو اس کے انتظار میں تھے جی بھئیو چاہے پیو میرے ساتھ کون تھے وہ دینوں اب اس نے کب ہاتھ میں ہی بکڑا تھا جب ارسل سیدہ مدے کی بار بڑھ آیا آئی ڈون نو بھئیو چاہتھ اکیلی لڑکی دیکھا پیچھے لاغے تھے جس حد تک بات روح کی سمجھ میں آئی تھی وہی اس نے ارسل سے بیشیئر کر دی کہیں جوٹ نہیں ہے تمہیں آپ کی بار اس نے لحظے میں فکر مدی تھی بلکل نہیں بھئیو آپ کی بہن مار کھانے والوں میں سے نہیں بلکہ ہڈیاں توڑنے والوں میں سے ہیں روح نے چھٹکی بچا کا خود کو دا دی ہا ہا بس بس جانتا ہوں میں کدنی پہلوان ہو تم ارسل کا انداز صاف صاف تپانے والا تھا جس پہ روح نے مو پولایا اچھا جاؤ سو جا تھا گئی ہوگی نا تم ڈائر کی ڈانٹ کھاکا ایک بار پھر ارسل نے اسے چڑھایا بھئیو دیکھ لو میں آپ کو میرا بھی ٹائم آئے گا پھر آپ کی حیر نہیں مو پولا کا اس نے اُڈٹا ارسل کو آنے والے وقت سے ڈرائی جس کا ارسل پر رتی برابر ایسا نہیں ہوا اسلام علیکم صدیق صاحب اپنے سارے قبل اس محل تھے ہمیں واگر بڑھ کر صدیق صاحب کے قریب خری ہوگی والیکن صاحب آگئے آپ جانتی بھی ہیں کتنی دیر صاحب کا انتظار کر رہا تھا صدیق صاحب کہلہ جب میں فکران دی نمائیہ طور پر ظاہر ہو ہرتی ڈائیور کو بیعہ کے لے جانے کے اشارہ کر کہ اس نے منے قدم صدیق صاحب کے قدموں کے ساتھ ملائے انتظار تو مجھے بھی تھا آپ سے ملنے کا آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو کنمس کیا تھا اور کبھی تو میرے ایسا دل کرتا تھا کہ سب کو چوچار کا آپ کے امیشی کے پاس پہنچاؤ اپنی بیگم کی باتوں پر وہ سرشار سے ہو گئے تو پھر آ جاتی آپ بزنس تو ہوتا ہی رہتا ہے رسی بھی پاکستان میں ہمارا بزنس کافی ہاتھا کپالہ ہوا ہے کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں صدیق صاحب میرا بھی دل سب چوچار کا واپس آنے کو کرتا تھا مگر بھی مجھے آپ کا ہواپ یاد آتا بس یہی سوچ کا میں وہی رک جاتی تھی ہمیشہ آپ کو میرے ڈریم کے بارے میلے ہیں صدیق صاحب کو حیرت نے آنگیرہ آپ کو صدیق بھلا آپ کی بولی کی کوئی بھی بات میں بول سکتی ہوں کیا آپ نے میرے سامنے بھلا ایک بار ہیلز کر کیا تھا مگر مجھے آز بھی اچھیتہ ہاں یاد ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ڈریم ہے کہ آپ کا نا پاکستان کے ٹاپ فائف پیسنس ٹائکون میں سے ایک اور صدیقی صاحب کو ایک بار پھر اپنے سال پہلے کہے گے فیصلے بار کوئی شرمنگی نہ ہوئی بلکہ سرشاری ہی سرشاری ان کے وجود میں اندر تک پھیل گئی صدیق خود میں قدم رکھتے اس نے چار روح اطلاف کا جازہ لیا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑکا گئے تھی مگر ہاتھ اپ نوکرو کی چہل پہل وہ ڈیکوریشن کا سما دیکھو اس نے حیرت سے صدیق کی طرف دیکھا ریلی صدیق آپ نے آج کارپا پارٹی رکھی ہے جیس آپ کو اٹھ پیگم جب آپ ہمارے ہواب کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو میں کیا آپ کی آمد کی ہوشی میں ایک پارٹی نہیں رکھ سکتا آج صدیق ہاؤس میں بہت بڑی پارٹی ہے بڑے بڑے بسنس مین آج ہماری پارٹی میں شامل ہوگے جسا ہماری ان کے ساتھ مراسم اچھے ہوں گے خیر آپ یہ سب چھوڑیے جا کر فریش ہو جائے یہ میں کھانا بجواتا ہوں آپ کے لیے اور پھر کچھ دیت آرام بھی کھا لیجیے رات کو پارٹی ہے آرام تو ہوتا رہی گا صدیق مگر پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے کہاں ہے وہ اس نے ایک نظر موسکوہر اگنرم موسکوہر سے صدیق صاحب کی طرف دیکھا مجھے لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی میں بلاتا ہوں اسے ارے نہیں نہیں صدیق میں کونٹ سا مہمان ہوں یہاں ماں ہوں اس کی میں ہوت چلے جاؤں گے اپنی بیٹی کی کمرے میں آپ بس یہ سمائے میرے کمرے تک پہنچا دے ٹھیک ٹھیک ہوتا اس نے بیزار شکر بنا کر دوازی کی سم دیکھا کامن مو بنا کر بولتے ہو اس نے پہلے کہ وہ اپنا جہر دوسری تب مور دی دوازی پر بڑا جمان مجھے صدیق کو دیکھا اس کی آنکھوں میں نفر کا سمندر ایک بار پھر سے ٹھا ٹھیک ماننے لگا کیوں آئیے ہیں آپ میرے کمرے میں فوری اپنی محنوز سے صورت لے کر جہاں سے دفع ہو جائیے مجھے نے ہوت کو بہت کنٹرول کرنے کے باوجود بھی کافی صحت کالمات استعمال کر دیئے تھے کیا ہو گیا مجھے بیٹا تم اپنی ماں سے ایسے کیسے بات کر دکتی ہو کیوں کر دی ہم اسے اتنی نفرت آہر میں نے ایسا کیا مورا کر دے تمہارے ساتھ مجھے صدیق کی آنکھیں یکا یک آنسو سے لبریز ہو گئی مگر مجھے اس کے گرگرد کی طرح بدلت ہے روح کو دیکھا بالکل حیران نہیں ہوئی وہ بچ پر سے اس کا یہ روح دیکھتی آئی تھی اب یہ سب اس کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی ایک لمبا گہرہ سانس باکہ اس نے مجھے صدیق کی طرف افسوس پڑی نظر سے دیکھا بیکار بیکار ہے آپ کے یہ مگرمائش کے آنسو مجھے صدیق کیونکہ ان سے تم میری ڈائیڈ کو تو چکر میں ڈال سکتی ہو مگر افسوس مجھے نہیں تو اپنا یہ میلوڈ ڈراما باندھ کر انہیوں نے میری کمرے سے مجھے آرام کرنے دو آ جاتی ہیں سار کا درد بڑھانے اب نیتر افسوس نے مجھے صدیق کے چیئے عزت کار دی تھی تاکہ اب وہ جہاں رکاونس کا مورہ حراب نہ کرے اسی وجہ سے وہ انہیں اگنور کر دی ہوئی اپنے موبائل کی طرف بڑھی ہاتھ بڑھا کا موبائل اٹھاتے اس نے دوسرا ہاتھ ہینڈ فری کی طرف بڑھا ہے مگر پیچھے سے مجھے صدیق کی کہہ کے بعد وہ بنا ہینڈ فری اٹھائے اس کی طرف بڑھی ہاں 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 ویسے مشر جب میں نے دوبارہ اس کار میں قدم رکھے تو میں نے دیکھا کہ اس کار میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے مگر اب تمہارا یہ دوئیہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا ہے واقعی میں اس کار کے کسی بھی حصے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے چاہیں وہ کوئی بے جان چیز ہو یا پھر جیتے جاگتے انسان ہا 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 ایک بار پھر وہ کہکار لگاتے اس کے قریب آئی اور آپ کی بار اس نے مرشی کا سر تاپاؤں جائزہ لیا ویسے ماننا پڑے گا صدیق ہوں تو بہت بے کوف ہے مگر بیٹی کافی ہوشیار پیدا کر کے ویسے ایک بات بلو مرشیز پورے گھر میں ایک تم ہی ہو جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو ورنہ تو باگر سب میرے ہاتھ کی کٹ پودلیاں ہیں کٹ پودلیاں جیسا جیسا میں بولتی ہوں وہ سب ویسا ویسا ہی کرتے ہیں اور وہ تمہارا بے کوف باپ اگر میں اسے کچھ بول دوں تو وہ بات اس کے لئے پتھر کے لکیر بن جاتی ہے پھر پتہ ہے کبھی کبھی تو مجھے بڑی سہت احرانگی ہوتی ہے جب تمہارے اس بے کوف باپ کو ایک عورت کے پہشان نہیں تو وہ اتنا بڑا بزنس ڈائیکون کیسے بن گیا کی بات پہ گھر کٹے وہ اس نے باب اوراتہ کا پلبو سے لگایا روح اپنے کمرے میں جا چکی تھی مگر وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا دل روح کی باتوں سے بھی مطمئنہ ہوا تھا مگر لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے چائے کی چوزکیاں لیتے ہوئے پاکٹ سے موبائل نکال کر اس نے ایک نمبر ڈال کیا موبائل کان کو لگا کر اس نے کچھ پل انتظار کیا آہرکار کال کنیکٹ ہوگی وہ تین آدمی جہاں بھی ہیں انہیں اٹھاؤ بینہ اسلام دعا کے سیدھے مدے کی بات سنگا کچھ پل کے لیے سامنے وال آدمی بھی حیران ہوا تھا یہ سر بینہ کسی ایکسپینیشن کے بھی وہ جانتا تھا ارسل ملک نے کن تین آدمیوں کے بارے میں مولا ہے سو اب کوئی اور سوال جواب فضول تھا اس لیے سیدھا حکم کی تملکتے ہوئے ہمیں بردیو وہ اس سے ہی ہم کلام تھا کمرے میں آتی اس نے موبائل سائیڈے پر بڑھ کر نظر تکی کے نیچے رکھے سکاو پڑی ایک ٹھنڈی سانس باقی اس نے سکاو اٹھا کر بازو پڑھ لپیٹا اسی بازو کو ناک کے قریب لے جا کا ایک گہرہ سانس اپنے اندر اتارا پل بڑھ کے لیے آنکھوں کے بردو پہ ایک خوبصد مگر تقریب دے منظر دندلایا تو چہر پر اپنے آپ ایک خوبصد مسکوہر نیا ہاتھا کھا لیا بیلٹ پر چیت لیتے اس بازو کا تکیہ بنا کر سار کے نیچے رکھا آنکھ کی بظاہر تو سفید شت کا معاینہ کرنے لگی تھی مگر حقیقت میں دل اور دماغ کسی اور ہی گردان میں لگا تھا تب ہی ذہن میں شان سے ارحمہ اور رکیہ بیگم کچھے ہیں اور باتیں گنجی تھی تو جو دل اور دماغ تھوڑی دیر پہلے کسی اور ترس میں گنگن آ رہا تب ایک دام ہی دل بیزار اور دماغ میں غصہ اوبرنے لگا تھا اسے پہلے کہ وہ کچھ الٹا سیدھا سویتا لائٹ باندھ کر کے اس نے سونے کی تیاری باندھی نہ جانے کیسے تمہیں اپنی زندگی میں لا پاؤں گا مگر فیلہ تو دور دور تا کوئی اثار نظر نہیں آدھے مدے کی بات پر آئیے مسیس صدیق اتنا تو میں جانتا ہوں جانتی ہو آپ کے دل میں ممتہ کی کوئی سونامی نہیں آئی جہاں بنا آرام کیے سیدھا باگی باگی میرے کمرے تاکان پہنچی سپنا اور میرا وقت برباد نہ کٹے ہوئے آپ مجھے اپنے یہاں آنے کا مقصد سمجھائیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا پڑی باگ کتنا سمجھتی ہو تو مجھے ویسے ایک بات آج میں دل سے بولوں گی اگر کبھی کوئی میری حقیقی بیٹی ہوتی تو میں اس سے یہی امید کرتی کہ وہ مجھے تمہاری طرح سمجھ اپنی بات گیا کہ نیلم نے ہدھے کہکل گیا باگ گھومانے کو نہیں کہا ہمینے میسے صدیق مدے پڑھائیے اس کے بلاوجہ کے ناڈک سے امیشی پر اکتاہر تاری ہو گئے تھی تب ایک بار پھر اس نے دو ٹک انداز اپنایا بتاتی ہوں بتاتی ہوں ڈارلنگ ویسے تم سے زیادہ مجھے جلدی ہے تمہارے باپ نے میری آنے کی حوشی میں ایک گرینڈ پارٹی آرگنائز کی ہے یہ بات ہے تمہیں میری آنے سے پہلے ہی پتا ہوگی ہاں تو نیلیم نے اس کی بیتو کی پارپا آنگے سکری تو یہ بیبی تم پلیز اس پارٹی میں نانا اب کی بار میں شہی ہے اسے اس کے تب پوری تہاں متوجہ ہوئی اسے تم میری ریکویس سمجھنا اور خود کو لگی بھی کیونکہ نیلیم صدیق نے کسی سے آج تاکر ریکویس نہیں کی اگر ایسا ہے میسے صدیق تو میں یہ ضرور جانا چاہوں گی ایسا کہ آج کی پارٹی میں جو آپ مجھ سے ریکویس کرنے آگے ہیں سینے با دونوں ہاتھ پان کب وہ اس کے تب پوری تہاں متوجہ ہو گئی تھی آج کی پارٹی میں میرے کچھ ہنس مہمان آ رہے ہیں اور بڑے بڑے بزنس میں بھی چونکہ یہ پارٹی میری وجہ سے رکھی گئی ہے تو سب کی توجہ کا مرکز میں اور ہمارا بزنس ہونا چاہیے نہ کہ تم اب کی باری نیلیم نے اس کا سر تاپا جائزہ لے کر نہ ہوسے سے سر جٹکا ویسے تو اسے میشے سے کوئی ہتا نہیں تھا مگر دن بدن اس کی بڑتی خوبصورتی سے نیلیم کو ہارٹ چڑتی تھی جہاں میشی جاتی تھی بنا کچھ کہے وہ محفل کی جان بن جاتی تھی اسی وجہ سے وہ بنا رام کی خود میشی کی کمر میں کوئی سے آج کی پارٹی میں آنے سے بات رکھنے آئی تھی پہلے پہلے تو نیلیم کو اجگین تھا کہ یہ لڑکی اس کا کچھ نہیں بگار سکتی اوشان آج بھی اس سے اس بات کا پورا اجگین ہے چاہیں کچھ بھی ہو جائے صدیق وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا مگر پھر بھی ایک ڈار تھا جس کے وجہ سے وہ ہر قدم پھونک پھونک آ رکھتے تھے مگر وہ صدیق کا اعتماد اور اتنے اثر اور سوخ والی ہو گئے تھی کہ اگر وہ کوئی غلط کام آنجام ہی دے گی تو اس پر کوئی انگلی اٹھاتا اٹھانا تو دور کی بات بلکہ شک کرنے کا بھی کوئی نہیں سوچے گا اور بس یہی وقت تھا جب وہ اپنے ساتھ کیے کا حساب لینے آئی تھی بینہ یہ ریلائز کیے اس وقت سب سے زیادہ غلطی اسی کی تھی اور اپنے اسی پلان کو انجام تک پہنچانے کے لئے اس نے دو خاص لوگوں کو انوائر کیا تھا تاکہ بینہ کسی پرابلم کے وہ ان دونوں کو صدیق سے ملوہ کر ان کے ساتھ بیزنس کرنے کے لئے راضی کرتا کہ آپ فکر نے کری مسئل صدیق میں آپ کی امید وعا پوری تہاں کھڑی ہوتی ہوں گی بے فکر ہو کا پارٹی میں جائے کیونکہ یہ آپ بھی جانتی ہیں اس نے اپنے طرف سے مسئل صدیق کو مطمئن کر دیا تھا اوہ تھانکس ریبی تھانکس آلات نیلیم نہا لوگ اپنے دونوں بازو پھلا کر اس کے طرح بڑی مگوشی نے ہاتھ کے اشارہ سے اسے وہیں رکنے کا اشارہ دے دیا جس پانیلیم کے کنیلج کا اب واقعی اس کا کام ہو گئے تھا اور جہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا تو وہ بینا کچھ اور بولے کمرے سے باہر نکل گئے تھی اس کے جاتے ہمیشی نے دواتا لاگی اپنے آپ کو آئینے میں لکھتے ہو اس کا دماغ ایک الگ ہی ڈگر پر چانے لگا تھا وہ تو آپ ساری توجہ بنی تب مبزور کروانا چاہتی ہیں مجھ سے ریکویسٹ کنے آئی تھی مطلب کہ یہ پارٹی ان کے لئے بہت اہمیت حامل ہے ہماری زیند کیوں میں زہر گولنے کے بعد مسئل صدیق تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا مشل تمہیں خوش ہونے دے گی اب تک تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا مگا اب اگر میں نے تمہارے لئے یہ پارٹی ایک بوجھ نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا انہیں انگلی سے ماتے پر بکھرے بالو کو ایک طرف سرکایا اور تصور کی تصور میں مسئل صدیق کو چالنگ کیا ڈیپ ریڈ کلر کی ساری پر گولن بلاوز زیب دن کی ساتھ میں خوبصورت نفیس جولی پہنے خوبصورت ہونٹو کو شوخ لپسٹک سے پوشیدہ کر کے آنگو کو مسکارے اور آئی لانلر سے سجا اس نے ملتیاری پر ایک آخری نظر ڈالی بلا شبا اس کا یہ روپ کیانا مت دانے اس کے بھی دل پر بجلیاں گرانے کے لئے کافی تھا اسے کسی پر بجلیاں تو نہیں گرانے تھی ہاں مگر اس کا یہ روپ دیکھا مسئل صدیق کا جو حال ہوگا یہی اس کے دل کو سکون درانے کے لئے کافی تھا بھرکی کمکموں کی روشنی میں نفاسے سے ایک کی گی ڈیکوریشن الگ الگ تھا کہ پرفیومز کی حاطف بکری خجبویں محول میں سہرنگیز بنا ہی تھی چہہاں ایک طرف کہیں تہاں کہ سوافٹ رنگ اور حرام محلول کا انتظام تھا وہیں دوسری طرف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا چہہاں ایکیس قسم کے کھانے بنوانے کے لئے اسلام آباد کے بر برٹاپ شرپ کو شاید دکنی کیمہ پر بلوائیا گیا تھا پوری محفر میں تمام مرد حضرت شاید اس پارڈی کا یہیں تھیم تھا فرست فلور پر کڑے ہوگا اس نے حال میں کہہ کے لگاتے ادھر سے ادھر گھومتے تمام افراد کو ایک تنظیہ نظر سے دکھا اپنی ریڈ ہائی ہل پر حلکہ دباؤ ڈال کا وہ حلکہ سا گھوم کا سیری اتکائی سیس سے اس کا ایک بارٹ سیس سے اتہتے ہوئے اس کا انداز اللہ پڑواہاں نہ تھا کھرکی ٹک ٹک سے کئی نظر اس کی طرف اٹھی اور پھر پڑھنا ہی بھول گئے سب کے نظر کو ارتکاز ایک ہی طرف دے کر نیلم نے ملکہ اپنی پیچھے دکھا سامنے ہی میشی کو اس تحادے کا اس کا دماغ بک سے اڑ گیا جی تو چاہ رہا تھا اسی وقت جاکہ میشی کا مون اٹھ لے مگر جاکہ بھی وہ اپنی ارادو پامل نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی اپنی جلن ظاہر کر سکتی تھی واؤ گارجیس وٹا بیوٹی صدیق صاحب آپ کی بیٹی تو اتنی ہوبست ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو گارڈ کیا کیامہ تھا یا میں تو سوچتا ہوں کہ اگلی پانچ دس ڈیلز ابھی صدیق کے ساتھ سائن کالو صدیق یا تم اپنی بیٹی کو بزنس کی طرف کیوں نہیں لاتے وہ نہ جانے کتنے ہی جملے چاند کے کانوز سے ٹکڑاتے ہوئے اس کے ثبت کی اندھا ازمانے لکے حاضر میں پکڑا گلاس اکتب راکہ اس نے ایک کہہ برساتی نظر کچھ منجلوں پر ڈالی جن کی نظریں مرشی سے ہٹنے کا نام نہیں لی رہی تھی واو جا آردو کمال کا لے قسم سے چھا گئی تم عمل نے اس کے قریب آقا سرگوشی کی مرشی بے نیازی سے پتہ منی نظر ہاتھ پر ڈال کر اس کی ترمت وجہ ہوئی سرچ اس نے نامیزو سے کسی صدیق دستیق شاہی سرچ عمل ہمیشہ کہ تہاں ایکسائٹی تھی مجھے نہ تمہاری اس ہائی فائی پارٹی میں ایک ہینڈسم پسند آگیا قسم سے کیا لکھ ہے کیا سٹائل ہے کیا دیکھتا ہے کیا بولتا ہے میں تو مر ہی نہ جاؤں یار مرشی کوئی آڈیا دینا کہ وہ میرے پیار میں گوڑے گوڑے ڈوب جائے مگو سے پہلے ادھر آ میں تجھے اسے ملواؤں اپنی ہی دن میں مگن بولے جاری تھی جب مرشی نے اس کا ہاتھ دبا گا اسے اور زیادہ بولے سمنا گیا تیرے کرش سے میں بعد میں ملوں گی ابھی مجھے جہاں سے جانا ہے اور ایسے کیسے جانا ہے مرشی کی بچی ابھی تو آئی ہو اور ادھر باہر کے طرف کہاں جا رہی ہو عمل کو اس کی عجیب عجیب حرکت اوبارہ حیرت ہوئی ارے یار گارڈن میں جا رہی ہوں اور یہی تو پلان ہے میرا مرشی صدیق کو تپانے کا ابھی میں یہاں سے جاؤں گی پیچھے یہ سب میرے بارے میں اسی سے پوچھیں گے ڈال کے سامنے یہ میرے بار میں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتی اور اس سے بھی زیادہ مزید کی بات یہ ہوگی کہ آج کی بارڈی میں صرف مجھے ڈسکس کیا جائے گا نہ کہ مرشی صدیق سے ان کے دنے سالوں کے سبر کے بارے میں اور چھو پوری محفل میں ان کا ذکر شو کا میرا تذکرہ ہوگا تب جو مزید صدیقی حالت ہوگی اس سے میرے دل کو رہت ملے گی اس کا پلانس ان کا عمل نے نہ سمجھی میں سار کو ہلائے ہٹو میرے راستے سے مجھے باہر جانے دو اس کے ایک طرح سے ہوتی خوش مشی نے بنا اس سے سے ٹکرائی ایک طرف سے نکل جانے کی کوشش کی لیکن اپنی نازک سے کمر کو اس کے مضبوط بازو کے حسار میں محسوس کٹے اس نے جٹکا کھاکا اس کی طرف دیکھا یہ کیا بےہرگی ہے یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے یہ کیا ہے اس کے خلیے کی طرف آنکھوں سے شائع کرتے ہیں وہ اس نے سہتا نظر سے مشی کی آنکھوں میں دیکھا اس کی کمر پر دباؤ بڑھا کا ایک جٹکے سے اس سے اپنے قریب کیا بلا شبہ دیپ ریڈرانگ کی ساری میں وہ قیامہ ڈاری تھی اس کا نازک سانس اپا اس سے لباس میں تمام تارانائے ظاہر کرتے ہیں اس کے دل پر برجلیاں گر آ رہا تھا مشی کو بھی نے قریب آ کر اس کے دل کو کسکون ملا مگر اس اپنے قریب محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ کہہ بڑھ ساتھی نظر سے اس کا اجازہ لیتے ہوئے اس نے مشی کی کمر پر انگلیوں کی گریفت اور مضبوط کی کمر میں اس کی دانس تھی انگلیوں کے تقلیب کو محسوس کر کے اس نے حیرت سے چاند کتر دکھا جو ہون جلکہ تھی نظر سے اسی قریب آ رہا تھا جب لوگ کو مضبوطی سے بینجنے کی وجہ سے کلمٹی کی اوبرتی نص اس کے غصے کی اندھا کا پتہ دے رہی تھی اپنے تقریب بھول کا اس نے توق نکلتے ہوئے ہر آسان نظر سے اس کی طرف دکھا مگر بچاہی جتنا بھی لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھ لے اس انسان کی نظر میں دو سیکنڈ لکھنا بھی مشی کے لیے محال تھا آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کی کمر بھا کچھ اور قریب تا مضبوط کی جہاں اس کے کانو سے مشی کی سسکی ٹکٹائی وہیں کانو سے وہ شوخ جملے اور تاریفیں بھی گزی جو بڑی محفل میں مشی کی حبثیتی کو سرادہ بھولے گئے تھے لیکن اسے کہاں گوارہ تھا کہ اس کی محبت کے وجود کے رنائیوں کو کوئی بھی دیکھے اس کی حبثیتی کو کوئی بھی اپنے آنکھوں میں بسائے کسی کے زمان سے اس کا نام بھی آدھا ہو یہ اسے گوارہ نہیں تھا کچھا کے بڑی محفل کی زمان پر آج اس کے مشی کا نام تھا بہت شوخ ہے آپ کو اپنی حبثیتی کے نمائش کرنے کا سرد ہوتے لہجے میں اس نے مشی کے کانو میں سنچناتی سرگوشی کی